موسیقی ایک سورس موٹیویشن کا ہوتا ہے بلیف سسٹم بلیف سسٹم یہ وہ طاقت ہے آدمی کو کچھ بھی کرنے کو تیار کر دیتی آپ جانتے ہیں منڈیلا ستائیس سال جیل میں پڑے رہے کوئی پروفٹ میں انسینٹیو نہیں بلیف سسٹم بڑا پاورفل تھا گاندھی ایک بڑا پریورتن کیوں لے کے آئے ان کو ٹرین سے پہلے درجی کی ٹکٹ ساؤت افریقہ سے دھکا دے کے باہر نکال دیا انگریجوں نے کیا بولا تیرے کو حق نہیں ہے پہلی ٹکٹ لے کر کے پہلے ڈبے میں سفر کرنے کا گاندھی نے بولا میرے پاس ٹکٹ ہے بولا تُو نہیں بیٹھ سکتا باہر نکل یہاں سے گاندھی نے کیا جواب دیا تم نے مجھے ٹرین سے نکالا کم بیک ٹو مائی کنٹری آئی چھو یو میں تمہیں پورے دیش سے باہر نکال دوں گا ایک آدمی کبھی بھی اتحاس رشتہ ہے کسی زد کے قارن ایک بلیف سسٹم کے قارن یہ بلیف سسٹم کمدور بھی ہو سکتا ہے مضبوط بھی ہو سکتا ہے یہ بلیف سسٹم آڈنری بھی ہو سکتا ہے ایکسٹرا آڈنری بھی ہو سکتا ہے میری قوم جو بچپن سے بہت تکلیفوں کے ساتھ رہی ایک لڑکے کو اس نے نورٹیس کے ایشن گیم جیتے ہوئے دیکھ لیا اس دن اس کو زد آگئی کہ میں خود اپنے سٹیٹ کا نام کروں گی اس دن اس کو زد آگئی بہت بڑی ہو چکی تھی آج تک ابھی باکسنگ نہیں کری لیکن اس نے کمال کر دیا لوگ جب بھی کمال کرتے ہیں کسی زد کے قارن کرتے ہیں آڈنری منٹالیٹی کے لوگ آڈنری جیون بتا کر کے مر کر کے چلے جاتے ہیں سنسار سے ان کو کوئی نہیں پوچھتا یہ بلیف سر آڈنری آدمی کا سکتا ہے ایسا کوئی ہندوستانی جو بھگستنگ کے بارے میں نہ جانتا ہوں اس کے پتا جی نے بولا کی ماں نے بولا بیٹے تیری شادی تیہ ہو گئی ہے تیری شادی تیہ ہو گئی ہے کانپور چٹھی مک کر کے بھاگ گئے چھوڑ کے وہاں سے کہ بولے کہ میں نے اپنا یہ شریر آج اپنے دیش کو دے دیا ہے بہت بڑے کارن کے لیے ایک لڑکی کو نہیں دینا چاہتا ہے جیون پورے دیش کو دینا چاہتا ہوں بڑا دیدھی آدمی سے آج ایک دیدھی آدمی ایک دیدھی آدمی ہی کوئی بہت بڑا کام کر سکتا ہے اس کے لیے چاہیے بلیف سسٹم جانتے ہیں کوئی بھی بکتی آپ دیکھ لیجئے چاہے لنکن ہو یا گاندی ہو یا تیریتا ہو یا بچن ہو یا منڈیلا ہو یا کوئی بھی ہو ہر آدمی کی جیونے بڑا سنگلشتہ پر اس نے ایک کام کیا اوپے باؤنس بیک اس لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا ملالا یوشف ڈائی جو بارہ سال کی عمر میں وہ لڑکی کو اس نے کیا بولا ٹی وی پہ ایک انٹروی میں بول دیا تالیبان کی کیا اوقات ہماری لڑکیوں کی پڑھائی کو رکوا دے ان کے پاس ادھکار نہیں ہے میں پڑھنا چاہتی ہوں میں پڑھوں گی اور کچھ ہی دنوں کے بعد دو ہزار تیرہ میں کیا ہوا ایک آدمی بندوق لے کر کے تالیبانی اٹھا بس کو کھولا بس کے اندر گھس گیا اس کی سکول کی بس میں اور پوچھا کون ہے ملالا وہ بولی میں ہوں ملالا اور تین گولیاں مارے اس کے سر سے نکل کے پھٹ کے کندے میں آگئی اور جانتے ہیں آپ میں سے کئی لوگ ہوں گے جن کا بارہ سال کا بچہ ہوگا بارہ سال کے بچوں کو تین گولیوں سے مار دو اور اس نے اپنے اندولن کو اور تھیج کر دیا نوبل پیس پرائز دنیا کا سب سے بڑا اوارڈ اس کو ملا اسی لڑکی کو اتنی چھوٹی عمر کے اندر یہ اتنی اتحاد سبھی رشتہ ہے جب وہ زدی ہو جاتا ہے زد کو بڑا کرنا چاہیے اپنی زد کو بڑا کرو اپنی زد کو پالو جس دن اتنی حمد آگئی آپ اپنی زد کو پال کے بڑا کر گئے آپ کو شفلتہ کے نئے راستے مل جائیں گے اور اگر نہیں ملے تو آپ خود نئے راستہ بنا دیں گے